دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے کیمپیوٹر میں مائکروسوفٹ ایج براؤزر کو اپڈیٹ کر کے لائٹسٹ ورجن کو اسٹوال کریں گے یا پھر اگر آپ کے کیمپیوٹر میں مائکروسوفٹ ایج براؤزر نہیں ہے تو کس طریقے سے اس براؤزر کا لائٹسٹ ورجن ڈاؤنلوڈ کر کے اسٹوال کریں گے تو اس کے لئے کسی بھی براوزر کو اوپن کرلیں گے یا پھر اگر آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ مایکروسوفٹ ایج براوزر کو اوپن کرلیں گے اوپن کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر گوگل کا پیج اوپن کرلیں گے یا پھر گوگل کا پیج اوپن نہ کر کے آپ ڈائرٹ ایڈیس بار میں بھی ایج لکھ کر کے سرچ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر مایکروسوفٹ ایج لکھ کر کے سرچ کروں گا تو جیسے ہی میں سرچ کروں گا یہاں پر کچھ اس طرح سے سرچ ریجلٹ دیکھنے کے لیے ملے گا تو جو مائکرو سافٹ کی ویف سائٹ ہے ایجوالی وہاں پر اس لنک پر کلک کر کے اسے اوپن کر لیں گے پھر یہاں پر ہمیں ڈاؤنلوڈ کا آفشن ملے گا تو سیمپلی اس آفشن پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہاں سے ٹرمس اور کنڈیشن کو ایسیپٹ کر لیں گے یہاں سے پھر یہاں کلوز کر دیں گے اسے اور یہاں پر ہم رن والا آفشن سیلٹ کر لیں گے تاکہ اس سیٹ اپ فائل کے ڈاؤنلوڈ ہوتے ہی یہ رن ہو جائے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو کر کے یہاں پر اب رن ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمیں کچھ دیر تک انتظار کرنا رہے گا جیسے ہی ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے ایک اچھے سپیڈ سے کنیکٹ ہوگا تو یہ ایٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو کر کے سیٹ اپ رن ہو جائے گا اور پھر ہمیں کچھ اپ ڈیٹڈ ایج براؤزر دیکھنے کے لیے ملے گا جس کا شیپ ای سے چینج ہو کر کے کچھ اس طرح کا لوگو شو ہوگا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کر کے یہاں پر کانٹینو یا پھر یہاں سے کلوز کر دیں گے اور یہاں پر اگر ہم گوگل کو اپنا ہوم پیج بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جب ہم براؤزر اوپن کریں تو سیدھے گوگل کا پیج اوپن ہو تو گوگل کی ویف سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد رائٹ سائٹ میں جو آپ کو تھی ڈاؤٹس دکھ رہے ہیں ان تھی ڈاؤٹس پر کلک کریں گے ان تھی ڈاؤٹس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں سیٹنگز کا آفشن مل جائے گا تو سیٹنگز کے آفشن میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو الگ الگ آفشن دکھائی دے رہے ہیں تو آن سٹارٹ اپ والا آفشن جو ہے اسے سیلٹ کر لیں گے سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر اوپن ہے اس پیسیفک پیج اور یہاں پر پیجز لکھا ہوا ہے تو اسے سیمپلی کلک کر کے یہاں پر یوز آل اوپن ٹیفز کر دیں گے تو یہاں پر اٹومیٹکلی گوگل کا جو ہوم پیج ہے وہ سیٹ ہو جائے گا جب ہم اس براؤزر کو اوپن کریں گے تو گوگل کا پیج اٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا یہاں سے ہم چاہیں تو اور بھی بیف سائٹ کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ہوم پیج کے اوپر یا پھر آپ چاہیں تو یہاں سے اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو امیت کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے کیمپیوٹر میں مائیکرو سوپٹ ایج براؤزر کو لیٹسٹ ورجن میں کنورڈ کر پائیں گے یا پھر اگر آپ کے کیمپیوٹر میں ایج براؤزر پہلے سے نہیں ہے تو آپ اپنے کیمپیوٹر میں ایج براؤزر کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر پائیں گے تو فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھونے تھانکس پر واشنگ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گوڈ بائی